السلام علیکم کیسے ہو آپ سب تو جی پائل ملک نے لگائی ایک ٹائٹل کے ارمان کو پبلک بہت پیار کر رہی ہے اور کمنٹ میں لوگ جا کے اس کی اتنی دردشہ کر رہے ہیں کہ کون ہے وہ پبلک جو پیار کر رہی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بگ بوس میں بیتے دنوں جو بھی ہوا جی طرح سے وشال کے کیریکٹر کے اوپر انگلی اٹھائے گئی سب ہی پورے ہی گھر والوں نے اٹھائی اور کہیں نہ کہیں وہ صحیح تھا غلط تھا جو بھی تھا خیر اس کے اوپر تو ہم بات نہیں کرتے کیونکہ اس کے اوپر مجھے کہیں کہیں لگتا ہے کہ وشال بھی غلط تھا اور ارمان بھی غلط تھا وہاں پہ کیونکہ ارمان نے کوئی اپنی بیویوں کو ایسا پردے میں رکھا نہیں ہے جو وہ اتنا غصہ کر گیا کہ میری بیوی کو کامپلیمنٹ کیوں دیا گیا جبکہ وہ خود جا کے سب سے پوچھتی رہتی ہے میں کیسی لگ رہی ہوں میں کیسی لگ رہی ہوں تو پیچھے سے اگر کسی نے دے دیا تو کونسی بڑی بات تھی بھئی اور اس کی بیویوں کو تو لوگ اتنی گالیاں دیتے ہیں کامنٹ میں بھی ویڈیو بنا کے بھی اور ایسے بھی بہت گالیاں پڑتی ہے تب وہ کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتا بگ باس کے گھر کے اندر اس نے جا کے ایک چماٹ مار دیا جو کہ بلکل بھی صحیح نہیں تھا خیر وہ باتیں تو بیٹھ گئی ابھی کی اگر نیو اپ ڈیٹ کے اوپر بات کی جائے تو اس طرح کا ٹائٹل لگا کے پائل یہ جتانا چاری ہے کہ آڈینس ارمان کو پسند کر رہی ہے تو بلکل بھی نہیں جائر سی بات ہے جہاں پہ جھگڑے لپڑے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ ویوز زیادہ ہی آتے ہیں کوئی سیمپل سادھا سا ویڈیو بنائیں گا تو وہاں پہ ویوز نہیں آئیں گے لیکن ہاں اس طرح کی جو فیملی ہے جیتے یاسین فیملی لے لو اگر فیملی لے لو یا یہ ارمان ملیک ہو گئی پائل کرتی کا ان سب کو لے لو اور جو بھی لوگ اس طرح کا گند کر رہے ہیں ان کو جہر سی باتیں ویوز آتے ہی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آڈینس آپ لوگوں کو پسند کر رہی ہے خیر اس بات کے اوپر رہنے دیتے ہیں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ پائل سچ میں کریٹکہ کے ساتھ میں محبت والا رسطہ رکھتی ہے یا اس کو پتا ہے کہ ارمان کریٹکہ کو دل سے پیار کرتا ہے اور اس کو صرف اور صرف دکھاوے کے لیے کرتا ہے یا اس کو دل سے پیار کرتا ہے اس کو دکھاوے کے لیے کرتا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں پائل وہ کمنٹ پڑھ رہی تھی جو کہ کریٹکہ کے خلاف تھے کہ وہ تو آپ کو یاد نہیں کرتی ہے وہ بہت چالو ہے وہ بہت چاپٹر ہے وہ اچھی نہیں ہے اللہ کے کمنٹ تو اور بھی بہت سارے تھے جس میں ارمان کو بھی گالیاں پڑھ رہی تھی پائل کو بھی پڑھ رہی تھی کریٹکہ کو بھی پڑھ رہی تھی لیکن اس نے گین چون کے صرف وہ والے کمنٹ نکالی جو کریٹکہ کے لیے خراب تھے تو مجھے ایتا لگ رہا ہے کہ وہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس کے اندر ارمان گندی حرکتیں کر رہا ہے مطلب پروپر حرکت کیا ہے اس نے وہ ویڈیو کے بعد میں مجھے لگتا ہے پائل کو کچھ زیادہ ہی برا لگ گیا ہے جس کی وجہ سے اس نے آ کے یہ والے کمنٹ پڑھنا شروع کر دیئے خیر ادنان کے لیے پائل کا کیا کہنا ہے پہلے وہ سن لیتے ہیں اس یہ گیم دیکھنے میں بہت مسایا بہت زیادہ مجھایا جو باہرچی اتنا بڑا شیر بببر شیر بن کے گیا تھا وہ اندر جایا کہ ٹائے ٹائے پھش ہو گئی کیونکہ الوش آرمی سے شاید ڈر لگ گیا ہے اور کٹیاریا کے فیور میں جا کے کھڑا ہو گیا اچھا لگ رہا ہے دیکھنا کہ الوش آرمی سے سب لوگ ستھ رہے ہیں تو ادنان کی فٹ گئی بھی کٹیاریا سے اس نے اپنے گھٹنے جھکا دی جاتے ہی بڑا ببر شیر بن گیا تھا دھار کے گیا تھا میں اسے بتاتا ہوں اندر موسا بن گیا موسا چویاں تو جی اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے آپ لوگ بھی اپنی کمنٹ میں رائے جرور دینا باقی میں اس بات سے سہمت ہوں فائل کی کیونکہ مجھے بھی لگا تھا کہ وہ باہر جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا میں تو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا ابھی تلقے تو گیم میں کوئی مجھے ہی نہیں آیا ہے ابھی تلقے کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے میں جانے کے بعد کروں گا تو سچ میں ادنان کے جانے کے بعد میں لگ رہا ہے کہ اس نے اپنے گھٹنے ٹیک دیئے ہے اور جس کو وہ دوست بنا رہا تھا باہر سے بتا رہا تھا کہ یہ میرا دوست ہے اور اس کو وہ کٹیریہ یوز کر رہا ہے اس کے جانے کے بعد میں وہ الگ کھانا کھاتا ہے ان لوگ کی دوستی اسی طرح سے ہے وشال کی کٹیریہ کی اسی طرح سے ہے جو اس کے جانے سے پہلے تھی اور جس طرح سے یہ باہر سے شیر بننے کی کوشش کر رہا تھا اندر جا کے سچ میں یہ بھیگی بلی بن چکا ہے اور جو بگ بوس سے اس کو آئے دن کیا بلکہ روز ہی ڈاٹھی پڑتے رہتی ہے روز اس کی جو بیجتی کرتا ہے وہ الگ اس کو اور فوس کر رہا ہے اور وہ جو منچ پہ یہ آیا ہوا تھا جب اس کی انٹری تھی وہی دن انیل کپور نے اس کو ڈاٹھی دیا اور تب ہی یہ تو میرے خیال تھے تو تب ہی یہ فوس ہو چکا تھا جو انیل کپور نے اس کو بولا کہ سیدھے سے کھڑے رہے ہیل کیوں رہا ہے سیدھے سے کیوں نہیں کھڑا ہو رہا ہے تب ہی میں سمجھ گئی تھی کہ اس کے اندر کوئی ڈم نہیں ہے یہ سیدھے سے بڑی بڑی باری باتیں کر رہا ہے یہ اندر جا کے کچھ بھی نہیں کریں گا تو بلکل ویسا ہی ہوا کہ وہ اندر جا کے کچھ بھی نہیں کر رہا ہے سیوائے ڈاٹھی کھانے کے اُلٹا وہ ڈاٹیاں کھائے جا رہا ہے کبھی باہر کی بات کر کے ڈاٹھی کھاتا ہے تو کبھی آگے کا فیوچر بتاتا ہے تو ڈاٹھی کھاتا ہے کبھی کیا تو کبھی کیا اندر جا کے وہ ایک دم ٹائن ٹائن فیس سچ میں ہو چکا ہے باقی آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے ادنان کیسا کر رہا ہے مجھے تو بلکل بھی نہیں پسند آیا بلکہ کچھ اچھا کرتے ہوئے نہیں پسند آیا لیکن ہاں برا کرتے ہوئے ہیٹ اس کے لیے میرے دل میں جرور جاگی جس طرح سے وہ بڑے لوگوں کو اُلٹا جواب دے رہا ہے جھگڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس کے عمر تے ڈبل ٹیبل بڑے ہیں ان کے ساتھ میں جس طرح سے وہ بیہیف کر رہا ہے وہ دیکھ کے بلکل بھی نہیں اچھا لگا ایسا لگا کہ اس کو لانا ہے سائی ڈیسیجن نہیں تھا یہ بہت زیادہ بتتمیز ہیں باقی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس کی بجائے ہے خیضو کو اگر لے کر آ جاتے تو ہو سکتا ہے کہ شو میں تھوڑا بہت دم آ جاتا ہے اس سے تو شو میں بلکل بھی کوئی بھی دم نہیں آیا ہے اور میں نے یہ سنی ہوں کہ یہ جو خیضو کا پورا جو گروپ تھا 007 ایسا کچھ تھا تو اس کے اندر سب سے زیادہ غصے والا عدنان تھا تو ہاں بھئی ہم نے سنے ہے اور ہم نے پھر پٹے ہوئے بھی دیکھے تھے اور اس چیز سے عدنان کو بہت زیادہ تقلیب بھی ہوئی کہ وہ پٹنے والا اسکین بتا بتا کے میرا مزاک اڑھاتے ہیں وہ تو پچیت جنے سے میں اکیلا تھا تو میں پٹ گیا اور یہ تو بھئی وہی بات ہے کہ کچھ بھی اسکین تھا لیکن پٹ تو تم گئے تو وہ چیز کو لے کے بھی اس کو بہت شرم آتی ہے کہ ہاں ہمارا مزاک میرا مزاک اڑھایا جاتا ہے کہ میں پٹ گیا میں پٹ گیا لیکن وہ باتیں تو سبھی کر رہے کہ تو پٹ تو گیا ہی تھا لیکن تیری حرکتوں سے پٹا تھا کوئی لڑکی وغیرہ چھیڑا تھا ایسا کچھ پا میں نے سنی ہوں باقی سچائی کے آتی وہ دو گروپوں کا جھگڑا تھا یا جو بھی تھا اس کے وجہ سے یہ پٹا تھا تو پھر وہ گھتا کہاں گیا اس کی بجائے کوئی فیضو کو بھیج دیتے یا کوئی اور کو بھیج دیتے تو شاید تھوڑا بودھام آ جاتا شو میں اس کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا ہے شو میں بلکل بھی فرق نہیں پڑا ہے اُلٹا ہے نا ایک بندہ بڑھ گیا ہے کھانا کھانے والا اور جگہ گیرنے والا مجھے تو ایسی لگتا ہے کہ اس کے ادنان کے آنے سے مجھے تو بلکل بھی مجھا نہیں آیا اور بلکل بھی کوئی فرق نہیں نجر آیا بلکہ ٹائم ٹائم فیش والا ہی کام ہو گیا باقی یہ والی کلپ سنیے لوگ چاہے کتنی گالی دے لیں کچھ بھی بولے کچھ بھی بولے پر گیم میں نا گیم میں پورا مزہ کچھ بھی پاپا نہیں کر رکھا ہے ان کی کسی سے نہیں پھٹ رہی کوئی نہیں پھٹ رہی کچھ بھی کرے کچھ بھی بولے ان کی نہیں پھٹ رہی تو آپ لوگ کمنٹ میں جرور بتانا کہ آپ لوگ پایل کی اس بات سے کتنے سیمت ہے اگر میں اپنا بتاؤں تو میرے کو لگتا ہے کہ اس کی اچھی خاصی پھٹ رہی ہے تب ہی تو اس نے ایسے لوگوں کا ساتھ لیا ہے جہاں پہ اس کو مطلب اس کی جہاں پہ پھٹ رہی ہے نا وہی لوگوں کا اس نے ساتھ لیا ہے وہی لوگوں کے ساتھ میں وہ جڑا ہے کیوں کیونکہ اس کو اچھے سے پتا ہے کہ بچوں کے اوپر تو میں جور جمع سکتا ہوں لیکن بڑوں کے اوپر نہیں اور جب بڑوں کے موہ لگیں گا نا تو جتنی اس کی دھلائی ہوتی ہے نا اس سے ڈبل دھلائی ہونے لگیں گی ویسے یہ بھی کم چھوٹا تو نہیں ہے بڑا ہی ہے اور پائل اپنے موہ تے بول رہی ہے چھائے کوئی کتنی بھی گالیاں دے لیکن مطلب کیپٹن تو چھکو کا پاپا ہی بنے گا مطلب ارمان ملک بنے گا تو وہ جن لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا ہے نا ان کی بدولت بنائے باقی اس کے کام ایسے ہے نا کہ وہ تو گھر میں بھی نہ رہ پائے اگر گھر والوں کا بس چلے تو لیکن ہاں لیکن ہاں پائل اس چیز کو بھی مانتی ہے کہ اس کو گالیاں تو پڑتی ہے گالیاں تو لوگ دے رہے اور بھر بھر کے دے رہے اور اس کی حرکتوں کی وجہ صحیحی دے رہے باقی وہ جن لوگوں کے ساتھ ہے رنویر اور وہ جو کہنا ہمیں اینکر ہے ہاں ان لوگوں کے ساتھ میں یہ زیادہ رہتا ہے اس کی وجہ سے یہ زیادہ گلتی میں آتا نہیں ہے اور وہ جو باقی کا جو دوسرا گروپ ہے تو وہ لوگ تھوڑے سے بتتمیز ہے وہ بڑوں کی ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں ان کی مزاگ بنانا بات نہیں سننا کام نہیں سننا آڑ جانا نار جانا یہ سارا کچھ کرتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ تھوڑا کم پتن کر رہے ہیں تو میں تو ارمان کے بلکل بھی فیور میں نہیں ہوں نہ ہی میں اس کے سپورٹ میں ہوں لیکن جن لوگوں کے ساتھ میں وہ بیٹا ہے اس کی وجہ سے یہ ڈھک جا رہا ہے بولتے ہیں پورے پیڑ میں ایک کیری چھپ گئی اس طرح سے یہ چھپ جا رہا ہے اگر وہ لوگ سے یہ ہٹے گا تو یہ اپنی اقلیت سامنے لے کر آئیں گا جو کہ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ پوری طرح سے لایا ہے باقی ہاں ان کو لوگ کیوں دیکھ رہے ہیں جائرتی بات ہے تیرف پر تریف ان کا گند دیکھنے کے لیے باقی اور کچھ نہیں ہے باقی وہ جو اتنا جتاتا ہے نا کہ وہ خریتی کا کو اور پائل کو بہت اچھے سے رکھتا ہے تو لائف شو میں جس طرح سے وہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے ڈاٹی دے دیتا ہے چلاتا ہے اس کے اوپر اپنا یہ دکھاتا ہے جیسے گصہ دکھانا یہ سارا کچھ کرتا ہے نا اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ بیویوں کو کتنا خوش رکھا ہے بلکہ ایک ریتی کا تو ڈرتی ہے اس سے کہیں سے گجر رہا ہے بول دی بیچ میں ماتا وہ بول دی میں تو میرا کام کر رہی تھی ارے بھائی وہاں پہ تو جواب بھی تو دے سکتی تھی نا کہ بیچ میں میں نہیں آئیوں ہاں پائیوں کوکر لے کے جا رہا ہوں بیچ میں نہیں آنے کارے بھائی وہاں پہ بھی دو دن پہلے بھی کریتی کا نے ارمان کو بولی آو نا بیٹھتے تو بولتا ہے جا تیرا کام کر بھائیتے سب بلٹے جو آپ دے کے اور ڈاٹھی باٹھی دیتے رہتا ہے اور بنتا ایسے نا کہ میں بہت اچھے سے رکھا ہوں اپنی بیویوں کو باپ کی سارا گند تو آپ لوگوں کو پتہ یہ آگے کی اپ ڈیٹ کے لیے انشاءاللہ اور ویڈیو ڈالوں گی تو ویڈیو جرور دیکھنا اور ویڈیو کسی لگی یہ بھی جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکٹ ویڈیو میں اللہ پیس